بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بہرحال ان سے ملاقات شاڈول کا حصہ نہیں تھی کراچی سے کیے گئے وعدے بہت زیادہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر آزم پاکستان عمران خان کے وہ جب تاریخی دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں اس دھرنے کے دوران بھی وہ کراچی والوں کو کراچی کو بار بار یاد کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ کراچی کے عوام میرے ساتھ ہیں اور کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل کا حل کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تقریباً ڈیڑھ سال ہو گئے ورسر اقتدار آئی لیکن اب تک کراچی سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو سکے ہیں کراچی کے عوام جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس شہر سے چودہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں دلوائی تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھتے ہیں انہیں نہیں معلوم اٹھارمی ترمیم کیا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان بی ورس پارڈی کی سن میں حکومت ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب جس ملک میں میرٹ ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے مثالیں دیں کچھ ملکوں کی خاص طور پر آسٹریلیا کی بات کی انہوں نے کہا دھائی کروڑ آبادی کا ملک ہے لیکن صرف میرٹ ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر میدان میں آسٹریلیا کا پرچم نظر آتا ہے آسٹریلیا کا نام نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دیر سال ہو گیا برسہ نے اقتدار آئی یہ باتیں آپوزیشن میں تو اچھی لگتی تھی میرٹ اب آپ لوگ کیوں نہیں قائم کر پا رہے ہیں میرٹ کا میار وزیر آزم پاکستان عمران خان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے وہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپوزیشن لیڈر یا آپوزیشن رہنمہ نہیں ہیں تو میرٹ کا قیام عمل میں لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں انہیں کون سامنے لائے گا بہت سارے معاملات کو لے کر ایک مافیا کا ذکر کیا وزیر آزم پاکستان عمران خان نے یہ کہا کہ مافیا بلیک میل کر رہا ہے رکاوٹ بندے کی کوشش کر رہا ہے تو اس مافیا کو بے نقاب کب کریں گے آپ اس مافیا کے خلاف کاروائی کب کریں گے آپ حکومت کو ناکام کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس ناکامی کی کوشش کرنے والوں کو بے نقاب یا ان کے خلاف کاروائی آخر کب ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کراچی کی سیاست کتنی اہم ہے کیا ایک روزہ دورہ یا مختصر دورہ ایک روزہ بھی نہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا یہ کافی ہے کراچی کے لیے اور اب کے جو وزیر آزم پاکستان عمران خان نے ملاقاتی کی ہیں کراچی میں تو کیا ان ملاقاتوں کے بعد ان دعویوں کے بعد کراچی کے حقیقی مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے جو پچھلے دنوں خبر سامنے آئی تھی کہ جو کراچی کے میمبر اسیمبلی ہیں انہیں فنڈ دیا جائے گا ان کے لیے سکیم لائی جائے گی تو کیا اس پر باقاعدہ طور پر عمل درامت ہوگا آئی جس سندھ کے معاملے پر کافی حد تک اتفاق ہوا وفاق اور سندھ کے درمیان وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ سندھ مرادلی شاہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور مشتاق مہر کا نام اب تک کی اطلاعات کے مطابق بلکل فائنل کر لیا گیا ہے اس معاملے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف معاملے میں استعمال ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان یہ جو آئی جی کا معاملہ تیہ ہوا ہے اس کے بعد کہ آپ دوریاں وفاق اور سندھ میں کم ہوگی ختم ہوگی پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخہ اور پنجاب میں جو سادشے وزیر آزم کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہو رہی تھی یہ کون کروا رہا تھا اور یہ ان سادشوں کا کیا بغاوت کا سر کچل دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی بغاوت اب دیکھنے میں نہیں آئے گی اس پر پروگرام میں بات کریں گے اب جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی راہ دوبا دیکھ کراچے غزالہ سیفی صاحبہ دے اور ٹیلی فون آئیت پر اب جوائن کیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کی راہ دوبا شاہدہ رحماندی صاحبہ دے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ اس بار کراچے سے کیے گئے وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں آپ لو دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا کامیاب جوان پروگرام ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور اس کو کراچی پہ لے کر آنا کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جوان جو ہمارے ہیں جو یوت ہے وہ تقریباً ستر فیصد ہے جو دنیا کے انڈیکس میں نمبر دو ملک ہے ہمارا اور اس وقت جوانوں کو اس وقت سرپرستی کی گئی ہے ایک فریش ہوا کا جھوکے کے طور پہ میں پرائم منسٹر کی آمد کو سمجھتی ہوں انہوں نے بہت آسانی سے انٹریکٹ کیا ہے جوانوں کے ساتھ ان کو چیکس بھی تقسیم کیے اور یہ بھی کہا کہ یہ جو چیکس ہیں یہ ان لیمیٹڈ ہیں یہ ان لیمیٹڈ سپورٹ ملے گی ینگ لوگوں کو اور وہ لوگ جو ہیں وہ جتنا چاہیں جتنا سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ اسی کو الوکیٹ کیا جائے گا کامیاب جوان پروگرام کو جو کے بہت خوشائند بات ہے بکوز کوئی بھی انٹرپنیور کوئی بھی ایک بسنس پرسن اگر اپنا چھوٹا سا چھوٹے کاروبار بھی شروع کرتا ہے تو اس میں چار سے پانچ لوگوں کو ایمبلوئیمنٹ ملتی ہے اور یہ بہت ایک اس کے دورست نتائج نکلیں گے اور بہت ہی بڑی سوچ کا نتیجہ ہے یہ انیشیٹیو اور کراچی والوں کے لیے تو بہت ہی اچھی ایک تھنڈی ہوا کا جھوکی کے طور پہ ہم اسے لیتے ہیں شایدر احمدی صاحبہ اس بار پرائم منسٹر کا دورہ کراچی والوں کے لیے تھنڈی ہوا کا جھوکہ ہے بہت بڑا انیشیٹیو لیا گیا کامیاب جوان پروگرام کے طرح جو چیک وزیراعظم نے تقسیم کیا ہے کراچی کی قسمت بدلنے جا رہی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی اللہ کرے کہ یہ خوشکوار جھوکہ ہو یہ تازہ ہوا کا جھوکہ ہو ہماری بھی دعا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے لیکن یہ جو کامیاب جوان پروگرام کہہ دیں یہ تمام پروگرام ماضی نے بھی حکومتوں نے چلایا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظری انکم سپورٹ پروگرام آیا اس کے ساتھ یوگ ڈیولپمنٹ پروگرام آیا اور پھر وسیلہ حق پروگرام آیا جس میں وہ لوگ جو ایک منگ میری بات کمپلی اسی پروگرام کی بات کرتا چاہوں گا میڈم پھر آپ کمپلی کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بے ذابطہ کیا سامنے لائے کچھ لوگوں کو اس سے نکالا معاملات میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا اس کے بعد تو اب اس پروگرام کی کریڈیبلیٹی پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جو اس میں چند افراد سامنے آئے اس میں وہی اداری کے لوگ تھے وہ انوال تھے باقی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اور ساڑھے آٹھ لاکھ کی تو ہم نے بھی لسٹ مانگی کہ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو بین اقارب کیا جائیں کیونکہ یہ جو پس ٹائم آیا تھا یہ انٹرویس کیا تھا پیپرس پارٹی نے اپنے ٹینیور میں اپتدائی تھیری منت کے دوران تو اس میں پہلے تمام پارلیمنٹیرین کو دیداؤ ٹینی پارٹی ایسیلیشن تمام پارلیمنٹیرین کو ایٹ ٹھاؤزن دیئے تھے جب اس میں بھی اقربہ پروری پائی گئی تو باقیدہ ایک دپارٹمنٹ بنایا گیا پھر ڈو ٹو ڈو سروی ہوا ابھی یہ دیکھا گیا کہ وہ کون ان کے پوائنٹس رکھے گئے کہ کتنے لوگ اس کرائیٹیریاں میں آتے ہیں جو سطح غربت سے نیچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں اس میں باقیدہ ان لوگوں کو یوٹ ڈیولپنٹ پروگرام دیئے گئے جس کے اندر ان کی ناصی فسکل ٹریننگ کی گئی ان کو اسٹیسن دیئے گئے بلکہ اس کے ساتھ ہی وسیلہ حق پروگرام سے جس میں ڈھائی لاکھ روپے ہاتھ میں نہیں دیئے گئے اس میں ان کو باقیدہ جنہوں نے ٹریننگ لی پھر اپنا انہوں نے پروجیکٹ بنا کے دیا پھر ان کو وہ تمام انسٹرومنٹ وغیرہ جگہ پروائیڈ کی گئے جس سے آج بھی وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو اگر پروگرام یہ ماضی میں بھی چلتے رہے اصل چیز یہ ہے مگر اس بار تو غزالہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ تقدیر بدلے گی اللہ کرے میں نے تو ابتداء میں کہا اپنے ابتدائی اللہ اس میں کہ دیکھیں تقدیر بلکل بدلنی چاہیے لیکن ایسی تبدیلی نہیں کہ جس تبدیلی کے نام پر آپ نے پانچ سال قوم کو بے وقوب بنایا ڈیرھ سال سے عوام جو ہے مہنگائی کے دلدل میں پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں پانچ سال کہاں بے وقوب بنایا ہے شاہدہ صاحبہ آپ نے کرزوں کی بھرمار کر دی گئی ہے پاکستان کے روپیز کی ویلیو ڈاؤن کر دی گئی ہے کون سی ایسی چیز ہے شاہدہ صاحبہ پانچ سال کہاں کے پی کے میں بے وقوب بنایا آپ مثال کے پی کے دینا چاہ رہی ہیں دیکھیں کے پی کے کی مثال سب کے سامنے کہ ایک بی آر ٹی جس کو جنگلہ بس کہہ کے مضبط پانچ سال کے بعد بی آر ٹی منصوبہ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے وہاں جو کرپشن کے بزار سرگر میں یہ ساری باتیں شاہدہ صاحبہ ایک طرف دو تہائی ایکسریت کے پی کے سے پی ٹی آئی کو ملی اگر انہوں نے بے وقوب بھی بنایا اس کے باوجود بھی دیکھیں حکومت ملی لیکن آج یہ دیکھیں کہ وہی کے پی کے جو منتخب لوگ تھے جو کل ان کے بہت ایفیشنٹس منسٹر سے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ینگ ہیں یہ قابل ہیں اور آج وہی انہی لوگوں کو پھر الزامات لگا کے برطرف کر دیا گیا تو کل تک اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اس سے ایک تاثر تو آیا ہے کہ وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے تو وہ بلیک میل نہیں ہوتے چاہے کتنے بھی قریبی لوگوں غزالہ صاحبہ پرائم منسٹر صاحب نے کنگری ہاؤس میں بھی ملاقات کی ایمکیویوں والے نظرانداز کیے گئے اور کنگری ہاؤس میں کہ اس وقت کیا باتیں ہوئیں مگر بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے اس میٹنگ کے اندر ایم پی ایز بھی تھے بہت سارے ایم ایز بھی میں نے جاتے بھی دیکھے کنگری ہاؤس کی میٹنگ کے لیے تو وہ ایک اہم میٹنگ تھی اور یقیناً کوئی کلوز ڈور میٹنگ نہیں تھی اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بات چیت ہوئی ہے تو یقیناً کوئی اہم معاملہ بھی تھا اور کوئی کلوز جی ڈی اے والوں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے اس پر عمل درامت کے بارے میں غور کیا گیا یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گی میں کیا بات کرنا چاہے دیکھئے خواہشات تو بہت سارے پارٹی کے جو ایلائز ہیں ان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں خود پارٹی کے اپنے میمبرز کی بھی خواہشات کچھ ہوتی ہیں مگر جو پرائیورٹی ہوتی ہے اس کو پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے عام حالات میں بھی آپ دیکھئے اس میں کوئی راکٹ سائنٹ چلیں میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں بہت زیادہ فارور بلوک کے پنجاب میں بندے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا سن میں بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آئے گا آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ اگنس ٹیٹل فارٹی بلوک کیا بات کر رہے ہیں کیا ذکر کیا شاہدہ ریمانی نے تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک واحد حکومت ہے کہ جو کہ انہیں چیلنج بھی کرتے ہیں انہیں ہٹایا بھی جاتا ہے جگوں سے اور اس میں ان کو ایک ذرا سبکی بھی اٹھانی پڑتی ہے اتنی اہم پوزیشن سے نہیں تو یہ کوئی مطلق الانانیت کا جو ایک دور گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے یا ان کو وی وی آئی پی بنایا جائے جس کے بعد وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں لوگوں کے ساتھ منسٹرز کو ہٹانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید وہ پرفارمنٹ صحیح نہیں کر رہے تھے اور چونکہ آخر میں حکومت کو جواب دے ہونا پڑتا ہے عوام کیا کے اور اگر عوام خوش نہیں ہوگی آپ سے اور آپ کے لوگوں کی پرفارمنٹس کی وجہ سے آپ کی حکومت پہ اترازات اٹھیں گے انگلیاں اٹھیں گی تو بہتر ہے کہ اس کا صدباب کر دیا جائے شایدر ایمانی صاحبہ غزالہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ منسٹرز کو ہٹانے کا مطلب یہ تھا کہ عوام پہلی پراریٹی ہیں اگر عوام خوش نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے حکومت بنانے کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت آیا بہت زیادہ شکایتیں کی آپ کے اپوزیشن والوں نے جیڈی اے والوں نے آیاز نتیف پلیجو صاحب نے خاص طور پر آج بلکل واضح لفظوں میں کہا کہ اٹھارہ شہروں کے لوگ سندھ کے اٹھارہ شہروں کے لوگ صاف پانی نہیں پی رہے اٹس ٹوینٹی ٹوینٹی ناؤ اور اس دور میں بھی لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا پینے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں یہاں بھی کاروائی ہوگی ہیں ہم آنے والے جدوں میں دیکھیں دیکھیں دی آپ بہت سارے جواز بنا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے پہ جو ادام اعتماد تھا جس کی تمام چیزیں جس کی کل تک آپ تردید پر ستک کرتے رہے اور کل پھر انہی منسٹر پر الگیشن لگا دے without any charge sheet without any شوکاز آپ نے اس کو اٹھا دیا اور آج اس کو credit اس صورت میں لے رہے ہیں اور وہ صورتحال چند دنوں میں پھر واضح ہو جائے گی کہ وہ ایک ناراض گروپ جو ہے ان کے اپنی پارٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے کیونکہ جب زبردستی کے علائنس ہوتا ہے تو اس کا result بھی اسی طریقے سے آتا ہے اور جہاں تک رہا سین گورنمنٹ کو توڑنے والے سین گورنمنٹ کو انہاوس تبدیل لانے والے سین گورنمنٹ کے بہت سارے وفادار خرید لینے کے دعوے کرنے والوں کو میں سمجھتی ہوں کہ موں کی کھانی پڑی سین گورنمنٹ آج بھی اسی طریقے سے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کر رہی ہے اور میں سمجھتی کہ پرائی منسٹر صاحب کل پر جن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے آج پرائی منسٹر صاحب نے ان کی اہمیت کو سمجھا پارلیمانی سسٹم کو سمجھا جن باتوں کو جن شکایتوں کو آیاز لطیف فلیجو صاحب نے آج وزیر آزم کے سامنے رکھا کہ پانی کا معاملہ سندھ اور کچھے کے علاقوں کی بات کیا درودہ سندھ کی خاص طرح بردتے ہیں یہ کچھرے کے ڈھیر بن گئے ہیں اور سندھ کے حکمرانوں نے اربع روپے کی سرکاری زمین ہڑپ کر لی ہے زراعت گندگ گندگ کی تباہی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے یہ بڑے بڑے الزامات ہیں ان سب الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ میں گورنمنٹ ہو رہی ہیں یہ آیاز لطیف فلیجو صاحب کی شکایت ہے جی ڈی اے کی شکایت ہے تو پرائی منسٹر صاحب سے آج کی گئی دیکھیں جی اس طریقے سے جی ڈی اے نے ہمیشہ الزامات لگائے اور الزامات لگا کر یہ تو ان کا پرانا آیاز لطیف فلیجو صاحب کا وطیرہ رہا ہے ان کے اپنی ایک سیٹ ہو تو بتا دیں اصل چیزیں کہ سندھ گورنمنٹ کو جو کام کر رہی ہے اور ان کو اگر کچھ تحفظات سے پرائی منسٹر سے انہوں نے آگاہ کیا جو پاریمانی سسٹم میں ہوتا ہے جو جمہوریت کا تقاضی ہے ہم حلیشہ آئین اور قانون کو اقترام کرتے ہیں سندھ کے تمام شہروں میں صافپادی دستیاب ہے شایدہ سے اگر ایسا تھا تو سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ نہیں کرتے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھرڈ ٹائم تسلسل کے ساتھ آج گورنمنٹ ہے تو یہ عوام کا اعتماد ہے تو پھر پشاور بی آئٹی ہو یا جو بھی شکایتیں مالک جببہ اسکرڈل ہو کوئی بھی ہو تو کیپی کے عوام بھی پی ٹی آئی پر اعتبار کرتے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو دیکھیں جی اگر کیپی کے تو چھاری چیزیں منظر عام پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی وہ مقافحات عملے جو کل تک پیپلز پارٹی کے خلاف پرپیگنڈے کیا جاتے رہے کہ ان کے میمبران ٹوٹ گئے ہیں ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں کبھی گورنر راچی خبریں پھیلائے گئی کبھی کس طریقے کہ وہ تمام لوگوں کو آج مو کی کھانی پڑی اور پیپلز پارٹی کی کامیاتی چھیک نٹم آپ کا پوائنٹ آیا غزالہ صاحبہ شاہدہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ساری چیزیں تو منظر عام پر ہے نا کے پی کے میں جو بھی یہ مو کی کھانی پڑے تو سندھ میں تو شکایتیں کی گئی ہیں وہ شکایتوں کی حد تک سے آگے بڑھ کر منظر عام پر بھی لائیں دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی پروگرام میں بیٹھ کے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر نوز پنچنگ کریں اصل بات کو سامنے آیا ہونا چاہیے اور حقیقت سے منحرف نہیں ہونا چاہیے جو باتیں حقیقت ہیں وہ حقیقت ہیں اور ان کا ان کو کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ سندھ کی گووننس کتنی خراب ہے کتنا برا حال ہے رورل اربن سندھ دونوں دونوں کی عالم دیکھنے کے قابل ہے کراچی جو ایک ہب ہے ایک کاسمپالٹن سٹی ہے جو کہ انڈر پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے اس کا حال دیکھ لیجئے ہر کونے پہ وہاں پر گن مچاوا ہے دوسری چیز یہ کہ ڈیویلپمنٹ فنڈز جو آپ ذکر کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کا ہمیشہ سے اندیا یہی رہا ہے کہ جو ڈیویلپمنٹ فنڈز ہیں وہ کوشش کر کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو نہ دیے جائیں بلکہ لوکل باڈیز والوں کو دیے جائیں بلکہ چونکہ اس میں لیپس ہو رہا لیٹ ہو رہا اور لوگوں کو ضرورت ہے اور بہت ساری چیزیں بنی ہیں ڈیویلپمنٹ ہونا ہے شہر کا اور بہت لمبا اس کا انتظار لوگ نہیں کر پائیں گے تو اس لیے یہ بات اب واضح طور پہ کہی گئی ہے اور اس کا اب کلیلی یہ ڈاکیمنٹ ہو چکا ہے کہ جتنے بھی ایم ایز ہیں ان کو ان کے ڈیویلپمنٹ فنڈز ملیں گے بہت ڈیویلپمنٹ فنڈز کلیلی یہ بتایا دیا جائے نہ پہلے کبھی کسی کے ہاتھ میں دیے جاتے تھے نہ ابھی بھی دیے جائیں گے تو یہ ہاتھ میں فنڈز کسی کے نہیں دیے جائیں گے اور یہ جو پلان ابھی بزنس پلان لوگوں نے کر کے یوت کو ابھی جو چیکس دیے گئے ہیں آج شام کو اور جس کا سلسلہ جاری رہے گا کئی عرصے تک اور یہ کنٹینیو کرے گا اور سب سے بڑا فنڈ آج یہ ڈیکلیر ہوا ہے کہ سب سے بڑا فنڈ جو ہے یہ جوانوں کیوں ہی سپورٹ کرنے کا فنڈ ہوگا تو اس میں بھی ان کا بزنس پلان بھی ہوگا ان کو گائیڈنس بھی ملے گی ان کو پیسے دے کے غائب نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ پیسے لے گا اور بھاگ گئے وہ ڈیٹا پہ ہوں گے ریڈار کے اندر ہوں گے مطلب یہ کہ پی ٹی آئی در نوکریہ دے دے کا سلسلہ شروع کر دیا یہ آپ یہی سمجھجئے کہ یہ انڈیریکٹ طریقہ ہے نوکریہ فراہم کرنے کا بریک پر چلتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے آئی جی سندھ کے معاملے کی اس میں ایک تک چیزیں وفاق اور سندھ حکومت میں تیپ آگئی ہیں خبریں یہ ہیں کہ مشتاق مہر کو نیا آئی جی تائنات کیا جائے گا اور کل تک ان کا دوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا جائے گا تو کیا وفاق اور سندھ میں اب دوریاں کم ہوگی ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں ویلکم بیک آئی جی سندھ کا معاملہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے مشتاق مہر صاحب جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں نئے آئی جی سندھ کے لیے اور کل تک خبر یہ ہے کہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جائے گا غزالت سیفی صاحبہ پاکستان تہریکن صاحب معاملے میں استعمال ہو گئی کیا جی آپ ریپیٹ کیجئے گا پی ٹی آئی معاملے میں معاملے میں استعمال ہو گئی کیا میں سمجھی نہیں آپ کی بات پاکستان بیپلز پارٹی مسلسل آئی جی کی تبدیلی کی باتیں کرتی رہی پی ٹی آئی کی جانب سے وفاق کی جانب سے نظرانداز کیا گیا جو ایشو بنایا گیا وہ کلیب امام صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کی اسلام آباد میں میٹنگ میں شامل ہونا تھا تو آخر کار پی ٹی آئی نے سرنڈر کر دیا چلے یوں کہہ لیں دیکھئے اس کو سرنڈر کرنا نہیں کہتے اور یہ دانشمندی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر آپ فیڈریشن میں ہیں اور آپ فیڈرل گارمنٹ ہیں اور تین پروینسز آپ کی پارٹی کے انڈر کام کر رہے ہیں اور ایک پروینس جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے تحت اپنی ایک خود مختار بھی اس کی حکومت ہے تو وہاں پہ اگر کوئی ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گووننس کے ایشو آتے ہیں تو انٹیوین کرنا اور اس کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جانا میرے خیال میں ایک دانشمندی کا تقاضی ہے اگر پنجاب میں جو کچھ تھوڑی بہت بغاوتوں کے آوازیں آ رہی تھی یہ نہیں آ رہی ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کی وفاق میں جو حکومت ہے وہ آئی جی فوری طور پر تبدیل کرتی اس کو ان دو چیزوں کو ایک دوسرے سے نہیں جوڑا جا سکتا اور جوڑنا چاہیے بھی نہیں تھوڑی پریشان پی ٹی آئی ہے کیونکہ یہ الگ 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 صوبوں کی بات ہے اور یہ صوبہ چونکہ کراچی سے اس کا اربن جو حصہ ہے وہ کراچی ہے اور ہیدرباد ہے بڑے شہر ہیں زیادہ آبادی والے ہیں گووننس کے اگر ایشو ہے اور اس کو سوال اٹھایا جا رہا ہے تو اس کی تبدیلی کرنا میرے خال میں وقت کی شاید ضرورت تھی اور اسے کرنا میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں وقت کی ضرورت تھی وزیر آدم صاحب دو صوبوں میں اپنے ہی کھلاریوں کی جو غلط سٹوک ہیں ان سے پریشان ہے تو ایک نئی پریشانی مولنے ہی لینا چاہ رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دیکھئے ایونچلی جو ہے وہ پولیس ریفارمز کرنے پڑیں گے کیونکہ چاہے وہ کلیم صاحب ہوں یا پھر اب جو آ رہے ہیں وہ ہوں مگر آپ کو ہمیں ایک سٹیپ لینا پڑے گا پوری پاکستان کے لیے ایک پولیس ریفارمز لانے پڑیں گے دورانی صاحب بھی پنجاب میں ریفارمز لانا چاہ رہے تھے دیکھئے دورانی صاحب ایک انڈیویجول کی ریفارمز کی خالی بات نہیں ہوگی یہ پوری پاکستان کی بات ہوگی اور وفاق کی طرف سے آئے گا پرائم منسٹر کی طرف سے انیشیٹ ہوگا اور انشاءاللہ گووننس کے ایشیوز کو بھی اتنا ہی سیریسلی لیا جا رہا ہے جتنا دوسرے اور مسائل کو لیا جا رہا ہے شاہدہ ریمانی صاحب کچھ تحفظات کم ہوئے آپ لوگوں کے دیکھئے میں سمجھتے ہوں کہ یہ سندھ حکومت کا بلکل جو فیصلہ تھا اور ہر صوبائی حکومت خود مختار ہے اور جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ تمام تر حالات اور واقعات کا ذمہ دار ہوتا ہے اچھی کارکردگی ہو بیٹ پرفارمیس ہو تو وہ سب ذمہ دار جو ہے وہ دیریکٹ چیف منسٹر ہو کہنا جاتا ہے تو جو اس کے ماتحت ادارے ہیں اس کو ان کو عوضے بھی کرنا پڑتا ہے ان کے ماتحت چلنا بھی پڑتا ہے اور جو پچھلے دنوں حالات کی ریعت ہوئے میں سمجھتی کہ وہ نامناسب تھے اب جو ہے اور ہم نے شروع دن جب پرس دے تھا تو سی ایم سینڈ نے ترجمان سی ایم سینڈ اور وزیر اطلاف جناب سعید غنی صاحب نے تمام چیزوں کو میں سمجھتی ہوں انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے بیان بھی کیا تھا اور بطا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق تھا جس میں ہم نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیا تھا اور آج یہ بات جو ہے وہ سامنے آگئی اسی طریقے سے جس دن اس وقت ہماری باتوں کو جھٹلایا جا رہا تھا کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے لیے کبھی بھی اگر ان لوگوں کا ساتھ دیکھے کوئی ایک بہتر نتیجے پر آتے ہیں تو ہمیشہ اس کو یہ کرنا میں تو ہمیشہ ہی آپ کی بات سنتی ہوں اگر آپ نیریٹیو دوسرا لے جاتی ہیں نہیں نیریٹیو میں نہیں کر رہی میں آپ کی باتوں کو سنا نا تحمل کے ساتھ آپ میری باتوں کو بھی اسی اندازت کنے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا علی مادی شیخوں فردو شمیم نقمیوں وہ سب بڑی بڑی پریس کانسیس ہو رہی تھی اور مکمل طور پر کورٹ پر کوئی جا رہا تھا لیکن ہم وقت نے ثابت کر دیا کہ ہم نے ہمیشہ اصولوں کو آئین کو قانون کو ساتھ لی کر چلیں ہم نے ان کا احترام کیا ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جی تھو رہا ہے تو آپ نے پنجاب میں اور کے پی میں کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ختم کیا اور آج جو ہے آپ اس وقت لوکل گورنمنٹ کے بہت چیمپئن بن دیتے ہیں ہماری عدد الحمدلہ آج چل رہا ہے اور آج وہ پروسیس بھی چل رہا ہے جس میں نیکسٹ الیکشن ہوں گے آج ووٹر لسٹوں کا اندراج بھی ہو رہا ہے ایٹی آئی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم لا رہی ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں شایدہ صاحبہ اور جو سندھ میں چل رہا ہے اس پر تو خود میئر کراچی سوالات اٹھاتے ہیں اس پر سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں دیکھیں سسٹم چل رہا ہے ہم نے ڈیویل نہیں کیا اس کو لپیٹ کے نہیں رکھ دیا سسٹم چل رہا ہے اگر ان کو اتنے تحفظات ہے تو انہوں نے الیکشن کو پارٹیسپیٹ کیا تھا آخری سال تک میئر کراچی شکایت نہیں کر رہے آج ہم نے پالو نہیں کیا تھا پڑھا نہیں تھا جب وہ الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرنے جاتا ہے کوئی شاہ تو پہلے وہ تمام رولز کو قانون کو پڑھتا ہے پھر اس کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے آپ نے پانچ سال مکمل انجوائے کیا اور یہی شور مچاتے رہے وہ مسلسل پہلے سال سے ہی گہرے تھے فنڈ نہیں ہے اچھا چلے میں واپس طرح ٹاپک پہ آتا ہوں پوائنٹ پہ آتا ہوں آپ نے ابھی آئی جی والے معاملے پہ جواب میں کہا تھا کہ صوبے خودمختار ہیں اچھی کارکردگی ہو یا بری کارکردگی یہ ذمہ داری لیتے ہیں تو جو شکایتیں آج جی ڈی اے کی جانب سے کی گئی جو کراچی میں مسائل ہیں سڑکوں کے پانی کے بلدیات کے اس کے علاوہ جو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے انٹیریر میں تو اس کے ذمہ دار بھی کیا وزیر اعلی سندھ ہیں یا دیکھیں یہ عوام نہیں کہہ رہے یہ جی ڈی اے یا کوئی مخصوص ذہنی جو میں نے کہا کہ جو لوگوں نے کراچی کے عوام ضرور کہہ رہے ہیں کراچی میں مسائل کا جنہوں نے اپنے ذہن سے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کر دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ اسی پیپلز پارٹی پر سٹین کے عوام نے ناصف اعتماد کیا ہم ون تھرڈ میجورٹی کے ساتھ ہم نے تن تنہ امت بنائے کراچی کے لوگ پانی کو ترس نہیں سب اس بات کی غمازی کرتے ہیں تمام منصوبوں کو اجاگر کرتے ہیں اگر آپ کراچی سے سنسیر ہوتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے گرشتہ تین چار سالوں سے جتنے بلکہ پروجیکٹ کا آغاز کیا اور کمپلیٹ کیا انتہائی کم مدت میں ہم نے جتنے انڈر بائی پاسز آور ہیڈ بیجیز سڑکوں کی کشار کی اثر لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کراچی کی بہت بڑی عبادی پینے کے پانی کو ترس رہی ہے اب بلکل غلط ابھی آپ یاد ہوگا کہ ابھی لانس ایک ہفتہ بھی نہیں گدر بلاور بھٹو زرداری صاحب نے دھائی جی نے ڈیڑھ سو میلین گیرانگ پانی کا استطاع کیا جو اضافی پانی ابھی ملے گا اس کے علاوہ کے فور پہ بھی سن گورنمنٹ نے پہلے انیشیوٹی پلیا ہمیں کراچی کے کراچی سن کا حصہ ہے سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے آج اس طرح پرمینیسٹر نے کہا کہ میں یہاں سے پیسے لے کے جا رہا ہوں کاش کہ وہ یہاں اناؤنس کرتے کہ وہ یہاں پیسے دے کے جا رہے ہوتے ہیں اس شہر کو ضرورت ہے کیونکہ یہ کمینی پاکستان ہے پورے پاکستان وہ پیسے تو آتے ہیں ان کو یہ شہر نہ صرف شیلٹر دیتا ہے روزگار دیتا ہے اور وہ یہاں سے پیسے بھیچتے ہیں دوسرے سوقوں میں سعیدہ صاحب ان پیسوں سے کراچی کے لیے اسپتال بنے گا نا دیکھیں کراچی کے اندر الحمدللہ کینسر کا جو ہسپیٹیل چل رہا ہے سائبر نا ہے وہ جینا آسپیٹ دنیا میں بہت کم ایسے ہیں پورے انڈیا سے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسپتال کی ضرورت نہیں کراچی میں کیا بات کر رہے ہیں اب یہ آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کراچی کے اگر میں کراچی کے عوام سے سمسیر ہوتا تو یہ باتیں نہیں کرتا تو یہ کراچی کے عوام سے سمسیر ہونے کی بات ہیں ہم ادارے بنانے کی مخالب نہیں ہم نے تو یہ کہا کہ اینیشیٹیو ہم نے لیا ہے اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے ادارے بھی بنایا ہے سائبر نایف تو ایک پرائیوٹ انٹیوینشن تھی جی گورنمنٹ کا کب تھا سائبر نایف گورنمنٹ نے کب کام کیا ہے پیشن سے ایڈ فانڈیشن نے کرا ہے مطلب آپ کازن گورنمنٹ کان سے اس کا اپنے سر پر پلیز آپ لوگ بلکل عوام کو مزگائیڈ مت کریں عوام کو مزگائیڈ نہ کریں خدا کے باستے ہم نے مخیر حضرات کے تعاون سے جینا ہسپیڈل میں اس کو سین گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ وہ چل رہا تو اس کو ایپیشیٹیو آپ لوگوں کو نہیں تھا پرائیوٹ انیشیٹیو تھا لوگوں کی کھالے ادھر دیں جائیں شوکت خانم میں علاج کرائیں تو پتہ چند ہے کہ کتنا مہنگا علاج ہے الحمدللہ آج وہاں پہ فری آف کاسٹ علاج ہو رہے ہیں یہاں پہ 75% جو پیشنٹس ہیں شوکت خانم کے وہ فری علاج اور غریب لوگ ہیں صرف 25% جو ہیں وہ امیر لوگ ہیں اور امیر اور غریب لوگوں کا ایک جیسا علاج کیا جاتا ہے شوکت خانم میں شوکت خانم ایک ایسا انسٹیوشن ہے اور ایسا اسپتال ہے جو کہ آپ کو بہتر سہولت پرام کرے گا اور پھر ان کے اوپر آپ کا دزنیس کر رہے ہیں ایک طرف تو آپ کہتی ہیں حوصلہ کریں جی بات سنیں دوسری طرف آپ دوسرے کو بولیں نہیں دیتی سائبر نائف ہے نا سائبر نائف جو ہے وہ ایک فسیلٹی جو جناح اسپتال کے اندر ضرور ہے مگر وہ گورنمنٹ کی پیدا کردہ نہیں ہے وہ پرائیوٹ انٹیوینشن ہے اور پرائیوٹ لوگوں نے مل کے آپ جائیے جناح اسپتال کے بہت سارے نئے بلوکس بنے ہیں جو کہ سارے کے سارے اپنے لوکل پاکستانی بزنس میں نے اپنے نام سے لگو کر رہے ہیں ٹوٹل عوام کی کھال رہے ہیں شایدہ صاحب ایک سوال کا جواب دینے ہم نے یہ بنایا شایدہ صاحب ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گا کراچی کے عوام کے لیے ایک ہسپٹل بننے جا رہا ہے اس پر سوال اٹھانا یا یہ کہنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کراچی کے عوام سے سنسیریٹی ہے میں نے آپ سے یہ کب کراں کشی بلکل کہا ہے نونا کہا ہے نونا میں نے آپ سے یہ کب کرا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ نے کہا گئے قراشی کہ ہمارے پاس ڈجوغی ہے دلاغ برلکل غلط اندار موی ہے میں نے کہا ہم الحمد Planning اس پر پہلے دی ہمارے اس کینسر ہوسپٹل کام کر رہا اور allow society منا تو اپنی کار کردگی بدائی میں نے نگا گا آپ نے کہا میں نے کہا کہ części گرہ ужبہ موجود estão اور ہم نے اس کو ڈیویلپ کیا ہے تو اگر کوئی ایک بڑا ہسپٹل بن رہا ہے تو اس سے آپ بلکل خوش نہیں نظر آ رہے ہیں ہم چندے لے کے ہمام کی خال نہیں دے رہا کہ چندے لے کے ہسپتال بنائیں پھر اوٹھی کو ہم اپنی انکم کا ذریعہ بنائیں ٹھیک چلے بریک پر چلتے ہیں ٹاپک پھر چینج ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے خبر پختونخواہ میں جو سادشوں کی بغاوت کی باتیں ہو رہی تھی کیا ان بغاوت کا ان سادشوں کا سر کچل دیا گیا ہے ایک بریک کے باس پر بات کریں ویلکم بیک پنجاب اور خبر پختونخواہ سے بہت زیادہ خبریں آ رہی تھی سادشیں ہو رہی ہیں کچھ تبدیلیاں کی گئی پرامیتر صاحب کی جانب سے خبر پختونخواہ میں انہوں نے پنجاب میں بھی لہور کا دورہ کیا اور وہاں پر بھی ناراض ارکان سے ملاقاتے کی ہے غزالہ سیفی صاحبہ یہ بغاوت کا سر کیا کچل دیا گیا ہے اور بغاوت اگر ہو رہی ہے سادشیں اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ بغاوت کا جو لفظ ہے وہ بہت بڑا ایک لفظ ہے کہ کسی بغاوت کہنا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی کہ بہت سارے لوگ ہم خیال بن کے اور کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سپریس کرنے کی مگر اگر گووننس کی صحیح گووننس ہو اور صحیح طور پر نظر رکھی جا رہی ہو تو پھر ایسی کوئی بھی چاہے وہ آپ کے اپنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں ان کو پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے بڑے پرانے 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 ساتھ ہی ازبار دکھ لیا ہے دیکھئے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ٹرم جب تھی خیبر پختون خواہ میں تو بائیس ایم پی ایس کو نکالا تھا ایک ساتھ بائیس جی جی تو آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر گوڈ گووننس کا ایک ایک ایکزامپل سیٹ ہو رہا ہے ایک ایک ایکزامپل سیٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا اور اگر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو بہت اوپننگز ہیں مگر اگر وہ کسی قسم کا استحصال لانے کی کوشش کریں گے تو ویجلنٹ ہے گوڈمنٹ آنکھیں کھلی بھی ہیں اور پھر ان کا اتصاب بھی کیا جاتا ہے ٹھیک شایدہ صاحبہ اگر فاوراڈ بلوک بنتا ہے خیبر پختون خواہ میں یا پنجاب میں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان فاوراڈ بلوک والوں کا ساتھ دے گی دیکھیں میں نے آپ سے کہا پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی اور ہم کسی بھی ایسی سادش کا حصہ نہیں بنتے لیکن یہ جو سیلیکٹڈ حکومت تھی جیسے طرح ان کو لائے گیا یہ بہت جلد ایکسپوز ہو گئے کیونکہ وہ لوگ جو ان سے ناراض ہیں چاہے کیپی کے ہو پنجاب ہو بلوکستان ہر جگہ وہی لوگ وہ عوام سے وعدے کر کے آئے تھے آج جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں کونسٹیونسی میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ وہاں پہ وہ جانے کے قابل نہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا عوام میں جو ان کو وورٹ دیا تھا وہ اس بات پہ دیا تھا کہ مہنگائی ہم نہیں کریں گے ہم مہنگائی کے سہارے حکومت نہیں چلائیں گے ہم ملک میں کرزہ نہیں بڑھائیں گے ہم ایک روپے کی پیزیڈنٹ آریف علوی صاحب نے کہا بیان دیا ہے کہ وہ سورتحال کا اجراق کرنے سے پہلے کے بیانات ہیں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے شاہد ہے صاحب آئے تھوڑا تا قطع کنابی کے مانتے چاہوں میں ایک تو اس معاملے پر آریف علوی صاحب کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ بیانات جو ہے صورتحال کا اجراق کرنے سے پہلے کے اچھا دوسرا آپ نے فورن بلوک کے حوالے سے ایک جواب دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری عمل کا حصہ رہے گی سادشوں کا حصہ نہیں بنتی ابھی غزالہ سیفی صاحب نے ذکر کیا کہ کی پی کے میں سینٹ ایلیکشن کے بعد اکیس جو ارکان تھے انہیں ہٹایا گیا تھا برطرف کیا گیا تھا الزام یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کا عدو نے ساتھ دیا تو وہ جو سادش خیبر پختونخہ میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی تھی پی ٹی آئی کا یہ کہتا ہے وہ سادش پیپلز پارٹی دیکھی تھی تو وہ جمہوری تھی اگر اگر یہ اتنے جمہوریت کے دعویدار ہیں تو ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوا تھا سینٹ کا اس میں ان کو اتنے زیادہ ووٹ کس طریقے سے مل گئے تھے کن لوگوں کو انہوں نے خرید فروغ کی تھی پھر یہ جو کہتے تھے کہ ہم اکیلے حکومت بنائیں گے پھر پوری قوم نے دیکھا کہ جہازوں پہ کس طریقے سے لوگوں کو لائیا گیا اور خرید و فروغ کا بزار گرم ہوا اور پھر وہ آزاد امیدوار اور دیگر لوگوں کو جو لالچ دے دے کر بہ اور جنہیں پیسے دے دے کے خرید آ گیا وہ کس بیس پر کیا گیا چلیں غزالہ صاحب اگر سینٹ میں سیکرٹ بیل کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی نے کچھ کیا بھی تو وہ سامنے نہیں آ سکا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این حکومت گرانے کی باتیں کرنے کے لیے فضل الرحمن صاحب کے دھردے کو سپورٹ نہ کریں نیشنل اسمبلی میں اعدام اعتماد کی تحریک لیا ہے اگر آج وہ سیکرٹ بیلٹ ہے تو جب ایپی کے میں الیکشن ہوا تو جب سیکرٹ بیلٹ نہیں تھی وہ تو پی ٹی آئی کا وقفتہ ہم نے تحقیقات کروائی ہیں ہمارے لوگوں نے بتایا خبریں ملی چلیں وہ تو یہ کہنا ٹاپک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے دھردے کو سپورٹ کیا پی پی نے پی ایم ایل این نے اس کے بجائے نیشنل اسمبلی میں آ کر پرائی منسٹر صاحب کے خلاف پتہ معتماد کی تحریک لیا ہے اوپن بیلٹ کے سب کو سامنے آ دے گا دیکھیں ہم نے مولانا فضل الرحمن صاحب اپوزیشن کا حصہ ہیں بی ایم ایل این اپوزیشن کو لیٹ کر رہی ہے چونکہ وہ میجارٹی میں اور ہم نے اقلاقی طور پر ان کے دھرنے میں جا کے کھڑے ہوئے لیکن کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنے برہل آپ میں نے شاید سوال نہیں سمجھ پا پروگرام کا واقع ختم ہوا شایدہ رحمانی صاحبہ غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں اب دونوں محمادوں کا بہت چکی ہے پاکستان تحریک انصاف لاکھ اختلاف کرے یا ڈینائے کرے کہ خبر پختونخواہ پنجاب یا دیگر صوبوں میں ان کے ارکان ناراض نہیں ہیں یہ بات غلط ہے ناراض ہیں ارکان بھی اور مزرع بھی اس کی بڑی وجہ عام آدمی کو ریلیف کا ناملنا ہے اچازت دیچئے اللہ حافظ